مذہبی سکالر ڈاکٹر زاکر نائک اس وقت پاکستان کے دھورا پہ ہیں یوٹیوب کی ارننگ کے حوالے سے انہوں نے بات کی پاکستانی شہریوں کے طرف سے تنقید بھی کی جا رہی ہے ناجائز چیز کی پروموشن کی آپ کو ارننگ آ رہی ہے تو وہ حرام ہے تو نیوز اینکر کی بھی ارننگ حرام ہے پھر اس عمل سے ان کو روک سکتے ہو تو روکیں نہیں روک سکتے تو اس میں آپ گناہگار نہیں ہوں سب سے پہلے تو ہم بات کریں گے یوٹیوب کے حوالے سے ڈاکٹر زاکر نائک صاحب نے کہہ دیا ہے کہ یوٹیوب کی آمدنی حرام ہے اور اب آپ کا بھی یوٹیوب چینل ہے اور جس پر ماشاءاللہ آپ کی فالونگ سبسکرپشن فور ملین سے زائد ہے تو پہلے تو یہ بتائے گا کہ کیا آپ کا چینل منٹائز ہے اور بلخصوص یوٹیوب کی ارننگ کس طرح حرام ہے کس طرح حلال ہے یوٹیوب کی آمدن کے حلال یا حرام ہونے کا اس سے تعلق نہیں ہے کہ میرا چینل منٹائز ہے یا نہیں ہے اگر حرام ہے تو میرے چینل کے منٹائز ہونے پہ بھی حرام ہے وہ اگر حلال ہے تو اگر میرا چینل منٹائز نہیں بھی ہے تو بھی حلال ہے تو حلال و حرام کا اس سے تعلق نہیں ہوتا کسی مفتی کے ذاتی عمل سے حلال و حرام کا تعلق فقی مسئلہ ہے کہ اگر آپ ناجائز چیز کو پروموٹ کر رہے ہیں اور اس ناجائز چیز کی پروموشن کی آپ کو ارننگ آ رہی ہے تو وہ حرام ہے جائز چیز کو پروموٹ کر رہے ہیں اس کی آپ کو ارننگ آ رہی ہے تو وہ حلال ہے اول نظر میں کوئی چیز دیکھ کے فوراں حرام قرار دے دیں تو آگے اس کے سائٹ ایفیکٹ کیا چلیں گے آگے تک کن کن چیزوں کو حرام قرار دینا پڑے گا آپ کو تو بہت ساری چیزیں پھر حرام ہو جائیں گی مثال کے طور پر اگر ہم کہتے ہیں یوٹیوب پہ جو اشتہارات آتے ہیں اس میں لڑکیاں بھی آتی ہیں اس لئے یوٹیوب کی ارننگ حرام ہے تو اس کا مطلب پھر یہ ہوا کہ جو ٹیلی ویژن کے جو نیوز اینکر ہیں ان کی تنخواہ بھی حرام ہے کیونکہ ٹیلی ویژن پہ جو اشتہار چلتے ہیں اس میں کون سا کوئی دپٹے میں کخواتین آ رہی ہوتی ہیں وہ بھی تو یا کوئی اسکاف میں آ رہی ہوتی ہیں تو یہ صرف یوٹیوب کے جو جن کے چینلز ہیں نا ان کی ارننگ کا مسئلہ نہیں ہے یہ تو پھر بہت لاکھوں لوگ اس کی لپیٹ میں آئیں گے بلکہ کروڑوں لوگ لپیٹ میں آئیں گے تو اسی وجہ سے جب کوئی مفتی کسی مسئلے پر ریسرچ کرتا ہے نا تو ان تمام پہلووں کو سامنے رکھ کر یوٹیوب میں دو طرح کے اشتہار آتے ہیں ایک اشتہار تو وہ ہیں بلکہ ہم اس کو تین حصوں میں تقسیم کر دیتے ہیں ایک اشتہار تو وہ ہیں کہ جائز پروڈکٹ ہے جس کو پروموٹ کیا جا رہا ہے اور اس کو پروموٹ کرنے کا طریقہ بھی جائز ہے جیسے کسی اسکول کا اشتہار چل رہا ہے یا کسی سابون کا اشتہار دیا جا رہا ہے یا کسی شیمپو کا اشتہار دیا جا رہا ہے ایک مرد ہے جو اس کو انٹریوز کر رہا ہے لوگوں کے سامنے ظاہر ہے اس کے ناجائز ہونے کی تو کوئی دلیل نہیں ہے ایسے تمام اشتہارات کی آمدن کے حلال ہونے میں کوئی دور آئے ہو نہیں سکتی اور مذہبی چینلز پر زیادہ تر اشتہارات اسی قسم کے آتے ہیں یہی وجہ ہے کہ مذہبی چینلز کی مونٹائزیشن کی ارننگ بہت کم ہوتی ہے جو لوگ سمجھتے ہیں نا کروڑ روپے کمارے ہوتے ہیں یہ بالکل غلط ہے ایک فلم اور جو دوسری فہوش چیزیں ہیں یا اس طرح کی چیزیں جب آپ یوٹیوب کے چینلز پر ایسا کانٹینٹ لے کر آتے ہیں اس کی ارننگ بہت زیادہ ہوتی ہے کیونکہ ان کے اشتہار کے ریٹ بہت زیادہ ہوتے ہیں دوسری قسم کے اشتہارات وہ ہوتے ہیں جن میں جو ایڈ چلایا جا رہا ہوتا ہے جس چیز کو پروموٹ کیا جا رہا ہوتا ہے وہ چیز ہی حرام ہے جیسے شراب کا ایڈ چل رہا ہے سودی بینکاری کا ایڈ چل رہا ہے تو یہ ایڈ ہی ناجائز ہے یا کسی فلم کو پروموٹ کیا جا رہا ہے فلاں تاریخ کو کوئی نئی فلم آنے والی ہے تو جو بے حیائی پر مشتمل کوئی فلم ہے اس کا ایڈ چل رہا ہے تو وہ اس کی آمدن بہرحال حرام ہے تیسرے قسم کے اشتہارات یوٹیوب میں وہ ہوتے ہیں یا فیس بک پہ وہ ہوتے ہیں کہ چیز وہ ہے جو جائز چیز ہے یعنی سابون کا اشتہار ہے یا شیمپو کا اشتہار ہے یا کسی تعلیمی ادارے کا ایڈ چل رہا ہے یا کوئی بھی جائز چیز کوئی میڈیکل دوہ ہے میڈیسن ہے اس کا ایڈ چل رہا ہے لیکن ایڈ کو پروموٹ کرنے کے لیے لڑکیوں کا استعمال کیا جا رہا ہے میوزک کا لڑکیوں کا استعمال کیا جا رہا ہے یہاں جو ماہر مفتیانے کے رام ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کی ارننگ حرام نہیں ہے وجہ اس کی یہ ہے کہ ارننگ لڑکیاں دکھانے کی نہیں لی جا رہی ہے ارننگ کمپنی کی پروڈک کو پروموٹ کرنے کی لی جا رہی ہے تو ایک چیز جائز چیز کی ارننگ لی جا رہی ہے ہاں اس جائز چیز کو پروموٹ کرنے کا طریقہ غلط ہے تو آپ اپنے چینل کو جب گوگل کے حوالے کرتے ہیں تو آپ اس کو کمپنیوں کی پروڈک کو پروموٹ کرنے کے لیے اس کے حوالے کرتے ہیں لڑکیاں دکھانے کے لیے حوالے نہیں کرتے آپ اس میں اب ایڈ بن ہی ایسے رہے ہیں جن میں لڑکیاں آ رہی ہیں میوزک ہے لڑکیاں ہیں تو اگر آپ اس عمل سے ان کو روک سکتے ہو تو روکیں نہیں روک سکتے تو اس میں آپ گناہگار نہیں ہوں گے تین قسم کے اشتہارات ہیں جن پر بڑی یہاں بحث ہوئی ہے اور اس کی بیس پر جواز کا فتوہ دیا گیا ہے شریف طور پر سمپل الفاظ میں یہی حکم ہے کہ یوٹیوب کے اوپر کانٹینٹ کا انحصار ہے اگر آپ کو کانٹینٹ ٹھیک ہے تو اس کے اوپر ایڈ کانٹینٹ کا انحصار بھی نہیں ہے تنخواہ آپ کو جو یوٹیوب پیسے دیتا ہے وہ کانٹینٹ کے نہیں دیتا جو ایڈ چل رہا ہے اس کے پیسے دیتا ہے آپ کو یوٹیوب جائز چیز کا اگر ایڈ ہے تو اس کی ارننگ حلال ہے ہم یہی کہتے ہیں کہ وہ آپ کے چکے کانٹرول میں نہیں ہیں تو کچھ چیزیں اس میں ناجائز آپ کی پرمیشن کے بغیر بھی چلتی ہیں شراب کے ایڈ بھی چل جاتے ہیں تو اس کا سلوشن اس کا سلوشن یہی ہے بجائے اس کے کہ ہم سب کی آمدن کو حرام قرار دے کے پاکستان میں غربت مہنگائی آپ ویسی دیکھو ایک لوگوں کے پاس ایک سورس آف انکم ہے ڈالر ملک میں لانے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے کہ جس کے پاس جو ایبلیٹی جو قابلیت ہے وہ یوٹیوب پہ لاکے اس کو دنیا کے سامنے لا سکتا ہے تو لوگ کس قدر لوگ ہیں جن کو اللہ نے کوئی قابلیت دی تھی اور وہ اس کی وجہ سے کروڑ پتی بن گئے تو یہ ایک کسی کا ذاتی مسئلہ نہیں ہے یہ لاکھوں لوگوں کی آمدن اس سے وابستہ ہے تو مفتی کا کام یہ ہوتا ہے کہ جب بھی گنجائش کا پہلو نکل رہا ہو کسی چیز کے حلال و حرام ہونے میں تو یہ بقاعدہ فقہ کا ایک اصول ہے کہ اس میں جائز ہونے کے پہلو کو ہمیشہ ترجی دی جاتی ہے تاکہ لوگوں کے لیے رزق کے دروازے بند نہ ہو اس بیان کے بعد آپ کی زاکر نائک صاحب سے بات ہوئی اور آپ نے انہیں بتایا آپ نے تو سارے کا سارا جو ہے نہیں دیکھیں ڈاکٹر زاکر نائک صاحب تو بہت ہی قابل احترام اور بہت پریزگار آدمی ہے میں ان سے اس ٹروپک پر بات اس لیے نہیں کرتا نہ میں نے کوئی ارادہ کیا کرنے کا کہ ڈاکٹر زاکر صاحب مفتی نہیں ہے وہ بچارے خود بی سیوں دفعہ بیان میں بول چکے ہیں تو جو ظاہر ہے ان کی فیلڈ نہیں ہے تو ہم اس میں مفتیوں سے تو بحث کرتے ہیں اور ایک دفعہ نہیں بی سیوں دفعہ میری مفتی آنے کے رام سے اس پر گھنٹوں گھنٹوں بحث ہوئی ہے اس کو سمجھنے میں کہ فتوہ دیں تو ایک علا وجل بصیرہ ہم فتوہ دیں اور یہاں جامعہ رشید کے مفتی آنے کے رام کا فتوہ بھی اس پر موجود ہے تو کیونکہ اب یہ پوری تخریر تو میں نے آپ کے سامنے کی نا اتنی یہ تو پبلک کے سامنے ڈاکٹر صاحب کہ اگر مجھ سے وہ خود پوچھیں گے تو میں کر لوں گا نہیں پوچھیں گے تو وہ اور جو اتنے بڑے کاموں میں وہ لگے ہوئے ہیں ان کو کیوں ڈسرپ کیا جائے ان کاموں سے ہٹ